کم سے کم ایک ختم ضرور کریں ورنہ ہمارے بزرگوں کا معمول تو جیسا میں نے بتایا کہ کتنا زیادہ تلاوت کرنے کا معمول تھا سات پارے اکثر صحابہ رمضان کے اندر نہیں پورے سال کے اندر روزانہ پانچ سے لے کے چھ پارے پڑھتے تھے ہفتے میں قرآن ختم ہوتا تھا ہمیشہ صحابہ کا معمول یہ تھا کیا سات دن میں ایک قرآن اس لئے قرآن میں منزلیں لگی ہوئی ہیں منزل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی تلاوت یہاں ختم ہو جائے گی اگلے دن یہاں سے سٹارٹ ہوگی وہاں ختم ہو جائے گی ہمارے بزرگوں میں سے حضرت معنی ان کا ہمیشہ روٹین یہ تھا کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے تھے اور جب تک ایک منزل قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تب تک واپس نہیں آتے تھے اور وہ واکنگ بھی کرتے تھے صبح کو اور ایک منزل تلاوت کا معمول بنا کرے ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبدالغنی فول پر ہی رحمت اللہ علیہ وہ صبح کو دس پارے قرآن تلاوت کر کے پھر مجید سے باہر آتے تھے تب تک باہر نہیں آتے تھے دس پارے تلاوت جب ختم ہو جائیں گے فجیر کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے دس یا ساڑھے دس بجے تک تلاوت بھی کرتے تھے اور تصویات بھی پڑھتے تھے تب باہر آتے تھے تب تک وہاں باہر نہیں آتے تھے ایسی تلاوت کیا کرتے تھے یہاں کشمیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ملہ احمد اس ملہ احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو ایک بجے تلاوت شروع کرتے تھے رات کو ایک بجے تلاوت شروع کرتے تھے عشاء کے بعد وہ ہوم سوتے تھے ایک بجے تلاوت شروع کرتے تھے اور تحجیر کے نوا کے ختم پر پندرہ پارے کرتے تھے اس کے بعد پھر پھجیر کے مارے پڑھ کر پھر آرام کرتے تھے ملہ احمد میں نے ان کے حالات میں لکھاوا دیکھا ایسی عبادت کرتے تھے وفائی خاندان کے کوئی بزرگ گزریں مولا احمد اس طرح سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے تھے تو بہرہ رمضان ہم بہت اچھی طرح سے گزاریں گے شوق سے روزے رکھیں گے زبان سے کوئی توہین نہیں ہونے دیں گے تراوی شوق کے ساتھ پڑھیں گے اور دعائیں بہت زیادہ کریں گے میرے بھائیو اگر کشمیری لوگ اپنی دعاؤں سے اللہ کے رحمت ماننے میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ کا غضب کسی بھی باہت سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ برا حال ہے ایسے گناہوں کا حال برا حال یہاں ہیں کہ کسی وقت میں اللہ طرف سے کوئی غضب آ سکتا ہے چاہے وہ زلدلے کے شکل میں آ جائے چاہے طوفان کے شکل میں آ جائے چاہے کسی اور مسئیبت کے شکل میں آ جائے اگر کشمیریوں نے توبہ کر کر کے آنسوں بہا بہا کر کر اللہ سے معافی نہ مانگی تو حالات بیندہ خطرے میں کہ وارنگیاں آ رہی ہیں اور وارنگیاں اوپر سے بھی آ رہی ہیں اور میڈیا والوں کی طرف سے بھی وارنگیاں میڈیا والوں کے وارنگیاں نہیں اصل وارنگیاں اللہ کی طرف سے ہیں کہ میری پکڑ سے بچو جن جرائم کے وجہ سے زلزلے آتے ہیں اس وقت وہ جرائمیاں بہت ہیں جن جرائم کے وجہ سے زمینیں پھٹتی ہیں لوگ دسائے جاتے ہیں اس وقت وہ بہت ہیں جناہکاریاں شراب کھوریاں ڈرگز آوار گیاں حکمرانوں کا ظلم آپ اس میں ٹکراؤ بھائیوں بھائیوں کا ظلم ورسہ صحیح تقسیم نہ کرنا عورتوں پر ظلم کرنا عورتوں کا آوارہ ہونا یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کہ گناہوں کی دفتار پہنچ گئی ہے وہ تو بیان کرنے بھی مشکل ہیں کہاں کہاں پہنچ گئی ہیں مذہب اللہ حفاظت فرما جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان وہ جب ہو جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے کہنے لگے کیا مجھے پیسے کہیں سے لاکر کے دے دوتا ہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے جب نوبت یہاں تک آ جائے جا تو باپ اپنی بیٹی کی عصمت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتا تھا اور اب جب باپ اتنا بغیرت ہو جائے کہ مجھے پیسے کہیں سے لاکر کے دے دو چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے اور اگر وہ بیٹی پیسہ لے کے شام کو نہیں آتی ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے یہ بیٹی بوشتی ہے مجھے اس گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے عالموں کے پاس کوئی جواب نہیں اس گھر میں رہے گی تو کیسے رہے گی اس گھر سے نکلے گی تو جائے گی کہا یہ کہتی ہے مجھے بتائیے میں اس گھر میں رہوں اگر رہوں تو کیسے رہوں گی جہاں کا باپ مجھے یوں کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے چاہیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے اب اگر نہیں رہوں گے تو جاؤں گے کہاں اور رہوں گے تو کیسے رہوں گے جب غیرت ہے مٹ کر کے جہاں تک پہنچ جائیں میرے بھائیوں اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے توبہ و استقفار اللہ منکعفون کریم تحب اللہ ففافون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جناب رسول اکرم صاحب سے درخواست کی یا رسول اللہ صاحب مجھے ارشاد فرمائے اگر مجھے لائلت القدر مل گئی میں کیا پڑھوں تو آپ نے کیا فرمایا تھا اللہ منکعفون کریم تحب اللہ ففافون یہ دعا سکائی تھی اللہ تعالی شاہد نے اس رمضان کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے روزے صحیح طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے توہین سے ہماری حفاظت فرمائے قرآن کریم کی تلاوہ کا ذوق عطا فرمائے اور جنوں کا روزہ اور راتوں کا قیام ہمیں نصیب فرمائے دعا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا ومعرہ محمد کما صلی اللہ علیہ ورحیم وعلیٰ علیہ ورحیم انکہ حمد و مجید یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں یا اللہ جمعے کے نماز کے لئے یا اللہ رمضان کا جمعہ ہے یا اللہ فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہوں گے یا اکرم الاکرمین و یا رحم الرحیمین رمضان کی نعمت و دولت آپ نے عطا فرمائی پچھلے سال کتنے ہی ایسے تھے جو رمضان تھا اور وہ بھی تھے بار آج وہ نہیں ہے رمضان آ گیا یا اللہ ہم اس رمضان میں کو پا رہے ہیں یا آپ کا احسان ہے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الرحیمین سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ایمان کی دولت ادا فرمائی پھر شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اپنے مسجد کے ساتھ تعلق ادا فرمایا یا اللہ نمازی بننا نصیب ہوا یا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ نموت انشاءاللہ یا اللہ اس رمضان میں آپ اپنے بندوں کی گناہ معاف فرماتے ہیں یا اللہ ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ کے نبی کی سچی زبان سے وعدے ہیں کہ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما جو جان برش کر گئے وہ بھی معاف فرما یا اللہ جو انجانے میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما یا اللہ کتنے گناہ ایسے ہوئے گناہ کرتے کرتے آپ کا خیال آ بھی گیا مگر اپنے آپ کو روک نہ سکے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے اور اللہ کبھی گناہ کرتے کرتے آنکھ سے گناہ زبان سے گناہ ہاتھ سے گناہ کمانے میں گناہ یا اللہ دوستوں کو ستانے کی اعتبار سے گناہ اخلاقِ گناہ یا اللہ اخلاقِ گناہ میں وعدہ خلافیاں الگ جھوڑ بولنا الگ تانہ دینا الگ لوگوں کو ٹیس کرنا الگ لوگوں کی توہین کرنا الگ یا اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم سے نہ ہوا ہو زبان سے بھی گناہ ہوئے آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے کانوں سے بھی گناہ ہوئے دل و دماغ سے بھی گناہ کی باتیں سوچیں یا اللہ کمانے میں بھی غلطیاں ہوئیں خرش کرنے میں بھی غلطیاں ہوئیں یا اللہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو ہم سے بچی بھی ہو یا اللہ ساری قسم کی گناہ ہم سے صدرت ہو گئے تو معافی چاہتے ہیں یا اللہ ایک گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ایک 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 فرد کو معاف فرما یا اللہ جو امت گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو آپ کی طرف سے مشکل فیصلے آ جاتے ہیں آپ کو طاقت ہے یا اللہ کسی طرح سے بھی چاہیں انسانوں کو تباہ کر سکتے ہیں یا اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ہیں یا اللہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر وہاں کے حکومتوں کی ظالمانہ قانون کی بنا پر یا اللہ ان کو روزہ رکھنے کی بین ہیں یا اللہ چائنیز مسلمان روزہ رکھنا میں چاہیں تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ حکومت کی طرف سے بین لگی ہوئی ہے اور جب زبردستے ان کے روزے توڑواتے ہیں تو شراب پلا پلا کر ان کے روزے توڑواتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں یا اللہ پھر بھی اگر ہم روزہ رمضان کی توہین کریں گے تو یا اللہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا آپ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے یا اللہ اگر ہم کا اگر اس کا احساس نہیں ہے تو ہماری یہ نادانی ہے اور اگر آپ اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے لگیں اور اپنی ناراضگی پر آپ نے ایکشن لیا تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا آپ نے اپنے کلام پر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اگر نسانوں کے برائیوں پر میں پکڑ کرنے پر آؤں تو ایسی سزا بھیڑ سکتا ہوں کہ تمہارے زمین کے روئے تو روئے زمین کے جانور کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچیں گے لیکن آپ خود فرماتے ہیں میں تمہیں موقع دیتا ہوں میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں میں تمہیں وقفہ دیتا ہوں تو یا اللہ جب آپ نے وقفہ دیا تو ما بھی فرما دیجئے یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دے یا اللہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ تواحال مسلمان ہیں یا اللہ اپنوں کے ہاتھوں سے اپنے بے گھر ہیں اپنوں کے ہاتھوں سے اپنا خون بہرہ ہے اپنوں کے حکومتیں اپنوں پر ظالم بنی ہوئی ہیں یا اللہ اپنے لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف ہیں یا اللہ مسلمان مسلمانوں کا خون بہا کر کے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں ہم نے اتنے مار دیئے اور مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑ کر کے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں ہم نے اتنے ہٹ یا اگرم الاغرمین اس صورتحال کو بدل دیجئے یا اللہ اس صورتحال کو بدل دیجئے یا اللہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد آپ اس میں لڑنا مد میرے بعد ایک دوسرے کا خون مت بہانا یا اللہ جب گر یا اللہ حجت الودا میں حج کے دوران آپ نے فرمایا لا ترجع عبادی کفارا میرے بعد کافروں جیسا طرز عمل اختیار مت کرنا کافر لوگوں کا معمول یہ ہے وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تم ایسا مت کرنا مگر اس وقت سارے کافر پور امن ہیں اور مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں یا اکرم الاغرمین آپ کے نبی نے وسیعت فرمائی تھی ہم تمام مسلمان حکمرانوں سے لے کر کے نشلے طبقوں تک تمام کے تمام اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ ماں فرما دیجئے یا اللہ امت کے حال کو درست فرما دیجئے امت کے حالات کو درست فرما دیجئے خیرہ کرم اللہ کرمین دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس وقت پناہ گزین ہیں تو وہ مسلمان ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر اجڑے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ایمان کا خطرہ ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے وہ لاکھوں مسلمان جو ہوتو نصارہ کے گھروں میں پہنچ گئے ان کے آفسوں ان کے دفتروں میں ان کے کمپے میں پہنچ گئے یا اللہ کا آگے چل کر ان کا ایمان میں باقی نہیں بچے گا اس لئے کہ وہاں تو نہ ان کے بات مسجدیں ہیں نہ وہاں قرآن ہیں نہ وہاں کلمہ پڑھانے والا کوئی ہے وہ مشکل سے دانے دانے کے محتاج اور یہود و نصارہ ان کو کھلا پلا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے انجوز ان کو مرتد بنانے کے مہمہ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں تمہارے مسلمانوں نے تم کو پناہ نہیں دی ہم نے پناہ دی لہذا ہمارا یہ مذہب سچا ہے اس کے نتیجے میں یا اللہ روزانہ لاکھوں مرتد ہو رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی امت کے یا اللہ لاکھوں مرتد ہو رہے ہیں یا اکرم الاکرمین و یا رحم الراہمین اس صورتحال کو بدل کر کے ایسے حالات پیدا فرما دیں مسلم ملکوں میں امن و آفیت ہو جائے یا اللہ غیر مسلم ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ ان کا دین میں محفوظ رہے ہیں ان کا مستقبل میں محفوظ رہے یا اللہ کشمیر کے حال پر رحم فرما یا اللہ یہاں کے حال پر رحم فرما یا اللہ اپنے غصے کی آگ کو تھنڈا فرما دے یا اللہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے یا اللہ یقینا آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے یا اللہ کونسا گناہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے یا اللہ یہاں شرابیں کھل لم کھلا پی جاتی ہیں بلکہ رمضان میں بوتلیں دکھا دکھا کر کے لوگ شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری رمضان کا یہ حال ہے یا اللہ یہاں کے سکولے اور کالجوں میں کھل لم کھلا اعلان ہوتا ہے ہم ہم اسلام کو یہاں پنپنے ہی نہیں دیں گے یا اللہ ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد سے یا اللہ وہاں کے ڈگری کالج کے لڑکوں نے فون کر کے کہا ہمارا پروفیزر کہتا ہے وہ اسلام کو سمندر میں پھینک دو ہم یہاں لیبرال زندگی گزاریں گے یا اللہ جب تیرے دین کو اس طرح سے کھل لم کھلا چیلنج کیا جانے لگے جہاں کھل لم کھلا بدکاریاں ہوں جہاں سود کھایا جائے جہاں ظلم ہوں جہاں کشٹمروں کو لوٹا جائے یا اللہ جہاں داکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کریں وہاں آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے مگر معافی نہ مانگے تو کیا کریں یا اکرم الاکرمین نیارم رائمین جب لوگوں کے اندر گناہ کرنے کی حص مٹ جاتی ہے گناہ کے نفرت ان کی دلوں سے نکل جاتی ہے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اب ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دینا ہے واقعاً یہاں کی صورتحال یہی آگئی یہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے یا اللہ وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے دھوکہ دینے کو وعدہ خلافی گناہ نہیں سمجھتے یہاں شراب کو بھی اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے یا اللہ یہاں لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارے گول فرنڈ ہیں وائی فرنڈ ہیں یا اکرم الاکرمین ماہ فرما دیجئے اللہ ماہ فرما دیجئے یا اللہ ایسا نہ ہو آپ کی وہ سزا آ جائے کہ نہ مسجدیں باقی بچیں گی نہ بازار باقی بچیں گے نہ شہر باقی بچیں گے نہ گاؤں باقی بچیں گے اس سے پہلے ہم آپ سے توبہ کر توفیق چاہتے ہیں یا اللہ توبہ کی توفیق چاہتے ہیں یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اس ساری امت کے لئے جتنی دعائیں مانگی تھی و ساری دعائیں ہم سکتے ہمیں قبول فرما سبحان ربك رب العزت اما يصفون والسلام على المرسلین الحمدللہ